بات اب فرید آباد کی جو ان دنوں کرونا کے بڑھتے کیسز کو لے کر خوب چڑچاؤں میں ہیں یہاں کرونا کا گراف دو سو چودہ کے آنکھڑے تک پہنچ چکا ہے اسی کے تازہ حالات کا جائزہ لیا فرید آباد سے ہماری سنبادہ تا پوجہ شرمانی فرید آباد میں کرونا لوگوں کے لیے اور ساتھ ساتھ جناب پرساشن کے لیے مصیبت بن گیا ہے آج دین اور نئے معاملوں کی پشتی ہوئی ہے دو سو چودہ کورونا پوزیٹیو مریجوں کا آگرہ پہنچ گیا ہے جس میں سے ایکٹیو مریج کی یہ دی بات کرے تو اکیاسی ایکٹیو مریج جو ہیں ابھی بھی اسپطال میں چارہ دین ہیں جبکہ نو کورونا پوزیٹیو ایسے ہیں جن کو ہوم آئیسولیشن پر رکھا گیا ہے ایک سو اٹھارہ مریج ٹھیک ہو کر سکوشل گھر لوٹ چکے ہیں جیسا کہ گرہ منترالے نے گائیڈ لائن جاری کی ہوئی ہے کی لگاتا رہتی ہاتھ برتی جائے اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو کورنٹائن پیریڈ ہے اس کو بھی گھٹا کر ایک ہفتہ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ پہلے اٹھائیس دن کورنٹائن پیریڈ جو ہے نردھاریت کیا گیا تھا اس کے بعد 21 دن کر دیا گیا اس کے بعد چودہ دن کورنٹائن کرنا جو ہے سواستے بیباگ کی گائیڈ لائن میں شامل ہو گیا لیکن اب جس طرح سے ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں ماتر ساتھ دن کے لیے ایک ہفتے کے لیے کورنٹائن کی بات سواستے بیباگ نے کہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ہے ایک سنکیت بھی ہے کہ جس طرح سے کورونا کے ماملے بڑھ رہے ہیں سواستے بیباگ اور سرکار کی پریشانیاں بھی بڑھ رہے ہیں کیونکہ سنسادنوں کی کمی اسے اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں جو ہر جلے میں اپنے سترپل ویوستہ کی گئی ہے اور ایسے میں سواستے بیباگ ہر سمبھک کوشش کر رہا ہے کہ جب ایتیہات بتا دی گئی ہے سابدھانیاں لوگوں کو بتا دی گئی ہیں تو لوگ اپنا دھان سوائم رکھیں حالانکہ مونیٹرنگ کے لیے پرساشن اور سواستے بیباگ پوری طرح سے ڈٹا ہوا ہے کیامرہ پرسن ستن کے ساتھ جنتا ٹی وی کے لیے فرید آباد سے پوجا شرما تو فرید آباد کی ہماری سمبھاداتہ پوجا شرما کی ریپورٹ آپ نے دیکھی جو بتا رہی تھی کس طرح سے لیمٹیڈ ریسورسز میں پرساشن اور زلہ سواستے بیباگ بہتر سے بہتر ریزلٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے